ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک چلاکھ لومڑی ایک بڑے جنگل میں رہتی تھی لومڑی اپنی ذہانت پر بہت فخر محسوس کرتی تھی ایک دن وہ بہت بھوکی تھی اور کھانے کی تلاش میں بھوم رہی تھی اس کی بھوک اتنی اجازت تھی کہ وہ تکلیف سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اچانک اسے گھر کی چھت پر ایک مرگا نظر آیا وہ سوچنے لگی کہ آج مرگا کھانا چاہیے لومڑی نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ مرگے کو زمین پر لے آئے لومڑی نے کہا اے میری دوست مرگے میں تمہیں بہت لمبے عرصے بعد دیکھ رہی ہوں تمہارا وزن کچھ کم ہو گیا ہے اور تم بہت کمزور لگ رہے ہو نیچے اترو اور ہم تمہاری نفس کا حضاب لگا کر دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے مرگا اس کی چال سمجھ گیا اور بولا میری پیاری لومڑی تم سچ کہہ رہی ہو میں بہت تھکا ہوا اور کمزور ہی محسوس کر رہا ہوں میں تو چھت سے نیچے تک بھی نہیں اتر سکتا لومڑی کو یہ معلوم ہو گیا کہ مرگا اس سے بہت زیادہ چالاک تھا اور وہ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا مرگا ہسنے لگا لومڑی شرمسار ہو گئی اور جتنا جندی بھاگ سکتی تھی بھاگ گئی